آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ انڈے اور مرگیوں کا پرائیم نسٹر صاحب کے بیان کا مزاک اڑا رہے ہیں بنتا ہے ان کا کیونکہ وہ ایم ایم آلم روڈ پہ کوسار مارکٹ میں بیٹھ کے ایک ٹائم میں چار لوگ کھانا کھاتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کا بل بنتا ہے کرائیٹ کارڈ پہ سوائپ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں انہیں نہیں پتا سیپی کیا ہوتی ہے انہیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک شخص پورا سال کسی کے گھر جا کے اس کی پوری فیملی جتے مرد ازرات ہیں ان سب کی یا ان کی زمین پہ جا کے شیو کرتا ہے پورا سال بال کاٹتا ہے اور سال کے انڈ میں اسے کیا ملتا ہے چالیس کلو یا اسی کلو یا زیادہ زیادہ ایک سو بیس کلو گھندم آپ اس کا خود حساب لگا لیجئے انہیں نہیں پتا کہ کسی کے پاس اگر دس انڈے ہو جائیں اس سے وہ بچے نکل آئیں اس کے پاس اگر پانچ مرگیاں ہو جائیں تو وہ انڈے بیچنے سے جو اس کے دات میں درد تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوائی نہیں لینی تھی وہ جو ایکسٹرہ انکم آئے گی اس سے کیا ہوگا انہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں ایسی بہت ساری غیر کاشکار فیملیاں ہیں جو پوری کی پوری فیملی ایک بھینس کا دودھ بیچ کے جیتی ہے انہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہ میں آپ کو افثانے نہیں سنا رہا یہ سچ ہے جو روز کے روز کریانے کی دکان پہ جا کے اس دن کے لیے ڈالنے کے لیے چھوٹے سے شاپر میں لفافے میں چھوٹے سے میں وہ شاپنگ بیگ میں یا چھوٹے سے لفافے میں میں وہ گھی لے کے آتے ہیں کوکنگ آئل انہیں نہیں پتا کہ وہ گلاس میں دودھ خرید کے لاتے ہیں دو کپ چائے بنانے کے لیے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ افثانے یہ افثانے نہیں ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا خان صاحب کو یہ باتیں کیسے پتا ہیں میں ان کے ساتھ رہا مجھے ان کی عادت کا پتا ہے وہ امیر لوگوں سے زیادہ غریب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جب بھی انہیں کرنے کا موقع ملتا ہے سوال پوچھتے ہیں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں بودھو باش کا ان کی لائیولی ہوت کا پوچھتے ہیں اس لیے واقعی آپ کا مزاک اڑانا بنتا ہے ان پولیٹیشنز کا بھی بنتا ہے جو مزاک اڑا رہے ہیں میڈیا کے دوستوں کا بھی بنتا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ کسی بندے کو صرف ایک ہزار یا پانچ سو روپے کی دی ہوئی ایسی امداد اس کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے کسی بندے کو اگر آپ فروٹ کی ریڈی لگوا دیں دو تین ہزار روپے سے تو شہروں میں آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے لیکن یقین کیجئے گاؤں میں اگر آپ کسی کو دو تین چار پانچ ہزار کی بجائے صرف دو تین چار سو پانچ سو روپے کی کوئی امداد کر دیں تو اس سے بھی ان کی زندگی بدل سکتی ہے ایسی چیزوں پر کسی پولیٹیشنز کا مزاک مت ضرور اڑانا ہے لیکن اس شخص کا مزاک مت اڑائیں جس کی یہ مجبوریاں ہیں ہمیں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پاکستان کے لئے دعا کرنی چاہیے